بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی میرے ساتھ بشارت راجہ صاحب موجود ہیں دو انتہائی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اس وڈیو میں ایک تو بشارت راجہ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ بیش قیمت ہیرہ ڈھونڈ نکالا ہے جس کے سب مشتاک تھے دیکھنا چاہتے تھے عام شہری کے بارے میں آپ نے عمومن سنا ہوگا کہ عام شہری ایک درخواست لے کر پہنچ گیا عام شہری کی درخواست پر پاکستان کی فلان عدالت نے فیصلہ سنا دیا یہ عام شہری کیسا دکھتا ہے وہ عام شہری جس نے سابق وزرعظم عمران خان کے خلاف ٹیریان کیس کیا اس کا حدود عربہ کیا ہے اس کا محل وقوع کیا ہے وہ کون ہے کیا کرتا ہے اور دوسرا معاملہ ہے جسٹس قاضی فائزی عیسیٰ کا فیصلہ آغاز میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور وہ لنک ہوتی ہے اس وڈیو کے ساتھ اسے لنک کریں گے بعد میں کچھ عرصہ پہلے ایک وڈیو بہت وائرل ہوئی تھی ایک مشہور سنگر ہے پاکستان کے موسیقی میں بہت بڑا نام ہے راحت فتح علی خان صاحب کہا یہ جاتا ہے یا الزام یہ لگایا گیا کہ وہ وڈیو جب بن رہی تھی تو انہوں نے وہ دم والا پانی پیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ حاجی اقبال لگی بھی موجود تھے اور اس میں وہ لہرا لہرا کر کہہ رہے تھے کہ کوئی اس سے بھڑے مت یہ میری جان ہے میرا نسرت فتح علی خان ہے اس سے کوئی پنگا نہ لے تو اس واقعے کا یہ اس وائرل وڈیو کا کیا تعلق ہے اس فیصلے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا اس کے اوپر بھی وات کریں گے لیکن آغاز میں بشارت رجع صاحب آپ نے ایک تصویر ٹویٹ کی وہ تصویر میرے سامنے موجود ہے اور اس تصویر میں ایک شخص کو سپریم کورٹ کے باہر کینٹین کے اوپر بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اس نے جو شلوار کمیز پہنی ہوئی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو شخص ہے وہ عام شہری جو ہے اس نے پاؤں میں سلپر پہنے ہوئے ہیں وہ جو پلاسٹک کی لیلون کی جوتی بھی کہتے ہیں جس کو جو ربڑ کی ایک جوتا ہوتا ہے جو ٹوٹ بھی جاتا ہے ان کے جو ہے وہ پاؤں دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ایڈیاں بھی پھٹی ہوئی ہیں جو انہوں نے شلوار کمیز پہنا ہے اور یہ میں ڈسکرپشن اس وجہ سے دے رہا ہوں اور یہ دینا ضروری ہے ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنا لباس زیبتن کرتا ہے لیکن ان کے جو لباس ہے اس کو دیکھ کر اس کی استری کو دیکھ کر اور پھر کفوں سے اور کالر سے بکرم کپڑے سے جدا ہونے سے دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کپڑا بہت مرتبہ دھویا گیا ہے اور بہت مرتبہ پہنا گیا ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جن کی بہت سے لوگوں کو تلاش تھی اور انہوں نے کروڑ ہا روپے فیس لینے والے بکلا کو ہائر کیا تھا عمران خان کے خلاف مقدمے میں بشارت رجی صاحب یہ ڈسکوری یہ دریافت ہیرہ آپ نے کیسے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نکوی صاحب آپ نے انٹرو میں کہا عام شہری میں تھوڑا سا اس پر احتجاج کروں گا کیونکہ جب انہوں نے درخواست تحر کی تھی تو ہمیں کہا گیا کہ مجزد شہری ہیں یہ نیازہ ہے مجزد شہری ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ اسراب ادائی کورٹ میں جب تیریان کیس کا وہ معاملہ چلا تھا تو یہ درخواست کے ظاہر یہ تھے ساجد صاحب تو میں جب ان کے وکیل تھے پہلی جب پہلی دفعہ کیس ہوا تو بیسٹر اسنینٹ صاحب ان کے وکیل تھے تو میں اس عرصے میں جب یہ ہمیں پتا چلا کہ درخواست دہر ہوئی تو میں نے بیسٹر اسنینٹ صاحب سے پوچھا کہ جی بیسٹر صاحب یہ عام جو مجزد شہری ہیں میں سے ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے یہ مجھے کہا جی کہ مجزد شہری کا جو تعلق ہے وہ آپ کے قبیلے سے ہے میں نے کہا صرف وہ میرے امارے قبیلے سے ہے اگر جنرلسٹ کمیونٹی سے تو ہمیں پتا تو چلے کہ وہ کس ارگنزیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں کس ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں ہمیں پتا تو چلوں نے کہا جی کہ اب اگلی طرف آپ کو بتائیں گے کس ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں خیر وہ معاملہ ہو گیا وہ فیصلہ آ گیا انہوں نے درخواست خارج کر دی انٹراکورٹ اپیل میں چلے گے جب وہ انٹراکورٹ اپیل میں چلے گی تو تو پھر ان کے لیے جو وکیل ہوا انہوں کا وہ ہوا اسرمار اسر برٹ صاحب جو اٹاری جنرلہ پاکستان بھی رہے اور جن کی فیس عام جو سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کیس میں ریپورٹڈ ہوا تھا یہ کہ انہوں نے تین کروڑ پا فیز لی تھی اس جو مزر شہری سے تو اس وقت مجھے بہت اشتیاک ہوا کہ میں وہ کہتے ہیں نا دن کی روشنی میں دن کی روشنی ہوتی تھی تو میں نے سمجھا کہ شاید وہ مزر شہری کوئی خاص قسم کا کوئی وہ تیز روشنی میں اندر رہے تو میں لالٹین جلا کر بڑے بڑے ہیوی لائٹس جلا کر میں تلاش کرتا رہا سر کرتا رہا لیکن مجھے کہیں یہ بندہ نظر نہیں آیا تو خیر وہ جب وہ فیصلہ آیا جس میں وہی آپ کو بتایا کہ وہ جسر زامر فارق جسر زامر فاروق صاحب اس میں سے لعدہ ہو گئے وہ ایک لمبی کے قانی ہے جو سب کو معلوم ہے وہ فیصلہ آیا اس کے بعد پھر آگے جب کیس چلا تو پھر حامد شاہز کے وکیل مقرر ہوئے جسٹس ریٹائرڈ حامد شاہز جو سائفر کیس میں امران خان کے خلاف وکیل تھے ریاست کے وکیل تھے وہ بھی کروڑوں روپے فیصل لیتے ہیں میں بہت تلاش کرتا ہے کئی بار میں نے ٹویٹ بھی کیے اس پر کہ وہ بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ معزز شہری کون ہے جسے میں دیکھوں کہ اتنے پیسے اس کے پاس کہاں ہیں کہ وہ کروڑوں کے حساب سے فیصل جو ہے اتنے مہنگے وہ کلا پاکستان کے جو ٹاپ کلاس کے لائر ہیں انہیں وہ فیز دیتا ہے پھر یہ گزر اور اس کی بات ہے کہ میں سپریم کورٹ سے جب وہ فیصلہ آیا جس کا بھی اپنے انٹروں میں ذکر کیا جو الیکشن کے مطالق تھا دوبارہ گنتی کے مطالق تو میں باہر آیا تو میں جا کے باہر جو کنٹین ہے وہاں جا کر میں سائیڈ پر کرسی رکھی ہوئی تھی تو میں جا کر بیٹھا وہاں پر مجھے چاہے کہ طلب ہو رہی تھی پیچھے پیچھے میرے وہ مطالق اللہ جان دیل سفرہ صاحب بھی آرہے تھے جیسے ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے مجھے پیچانا تو انہوں نے مجھے کہا جی اسلام علیکم میں نے کہا جی وعالیکم سلام میں نے کہا سر آپ انہوں نے ہاتھ میں کاغذ کٹ ٹکڑا پکڑا ہوا تھرم تو میں نے انہیں پوچھا جی آپ کون آپ کا کیا تارف انہوں نے کہا جی میں ساجد میں نے کہا سر ساجد کون انہوں نے کہا وہ ساجد میں نے کہا جی بڑی بہت شکریہ میں نے جناب آپ کو پیچھان لیا ہے اور میں آپ کو بہت تلاش کرتا رہا کہاں رہے مطیب اللہ جانب صاحب بھی آگے دل سفرہ صاحب بھی آگے خیر بات چلی تو ان سے پوچھا گیا تو پتا چلا جی میں نے پوچھا کہ جی آپ کی کولیفکیشن کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرا تلق جو ہے وہ ساؤفت پنجاب سے ہے اب میں اس شہر کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ اتنا پرسنل میں نہیں جاؤں گا اس شہر کا نام تو میرا تلق وہاں سے ہے اور میں نے کہا جی کہ آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ڈرائیور ہوں میں نے کہا کس کے ڈرائیور ہے آپ انہوں نے کہا میں بیسٹر حسنین صاحب کا ڈرائیور ہوں اور ناظرین آپ کو بتا دوں ناکیش صاحب کے بیسٹر حسنین صاحب کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں کہ وہ کون ہے بیسٹر حسنین صاحب جو ہیں وہ دماد ہیں سابق جسٹس سینئر پیونی جج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے دست راست جناب سردار تارک مسعود صاحب کے جو آج کل ہڈاک جج ہے سپریم کورٹ میں ان کے یہ دماد ہیں بیسٹر حسنین صاحب اور ان کے یہ مزد شخصیت ساجت صاحب ان کے ہاں ڈرائیور ہیں میں نے پوچھا کہ بوس انہوں نے مجھے بتایا جب تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا جی آپ نے کاغذ کا ٹکڑا کیا پکڑا ہوا ہے انہوں نے کہا جی بس یہ دیکھ رہے ہیں صاحب کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیس میں یہ کیا کاغذ کا ٹکڑا وہ انگلیس میں لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ تو ایک اپلیکیشن ہے انہوں نے کہا جی میں تو مجھے نہیں پتا میں نے کہا جی آپ پڑے ہوئے کتنی آپ کی کالیفکیشن کیا ہے انہوں نے کہا جی وہ آپ سرائی کی زبان ہے مجھے کہا سیدھی بات ہے میں تو کبھی جو ہے نا وہ مجھے آتا کچھ نہیں میں پنجوی فیل ہوں مجھے کہا جی میں پنجوی فیل ہوں میں نے کہا یہاں پر ہوں на کہا جی میرے دو بال ہیں دو بال ہیں میں ان کی پروش کر رہا ہوں ان بال کو میں پال رہا ہوں تو میں نے کہا جی یہ جو سارا سلسلہ ہوا میسے آپ سرائی کی نائی بولنے تو بہتر ہے جب میم Industry آپ کی سرائی کی آتی ہے کیوں کہ آپ آپ کی سرائی کی اتنی اچھی ہے جتنی اچھی میری پنجابی ہے مجھے ابھی انہوں نے مجھے کہا جی کہ میں بچوں کی جو دو میرے بچے ہیں میں ان کے پروش کرتا ہوں اور میں یہاں پا ڈرائیور ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے تو یہ یہ میں نے کہا کہ جو آپ نے اپنے اپلیکیشن سبڈ کی ہے درخواست دیکھر کی ہے یہ اس کی انگلیش اور یہ سارا کچھ یہ کیا موما ہے انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے میں نے کہا یہ جب آپیں سائن کیے تو کیا کہا گیا آپ کو سائن کیے میں نے کہا جی میرے باس میں نے سائن کر دیے میں نے پوچھا جس کے خلاف آپ نے درخواست دیر کی مります اس نے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تریان لڑکی ہے یا لڑکا میں نے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ خاتون ہے یا باردہ کون ہے میں نے پوچھا اس کا نام کیا اس کا تو انہوں نے کہا یہ باقاعدہ وہ مثال جو ہے اس کے اوپر سادر آتی ہے کہ صبح اٹھ کے پوچھا یا تمام قصہ سننے کے بعد کہ زلیخہ مرد تھا کہ عورت تھی ہاں بالکل میں نے انہوں نے کہا جی کہ وہ خاتون ہے تو انہوں نے کہا اچھا میں نے کہا جی اس کا نام کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ اس کا نام مجھے نہیں آتا ہے میں نے کہا جی اس کا نام دھریان ہے انہوں نے کہا اچھا میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو یہ تنی لمبی چوڑی فیسز کون دیتا ہے کس طرح کرتا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے جو باس ہیں وہ سارا کچھ وہی کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے یہ معصوم میں نے جو اس کو افضل کیا نا وہ میں نے افضل کیا کہ یہ معصوم آدمی ہے پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے چپل پہنے ہوئی پلاسٹک کی اور اس سے بالکل معصوم سے کوئی پتہ نہیں ہے جناب کہ وہ ایک سروگیسی کہ یہ کتنا عام اور یہ کتنا موزر شہری ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے اور اس کو استعمال کیا گیا جیسے ماضی میں کچھ فلودے والے اور ربڑی والے کیا پتہ چلتا تھا کہ اکاؤنٹ میں کوئی پتہ نہیں وہ ایک سروگیسی ہوتی ہے نا سروگیسی عدار گود جسے کہتے ہیں یہ بندہ عدار کی طور پر استعمال ہوا میں نے کہا کہ ابھی آپ کا پلان کیا انہوں نے کہا جی مجھے باس لے کر آئی در کو پتہ نہیں وہ اپیل شپیل کو ذکر کر رہے تھے تو اس سلسلے میں آب آئے ہیں میں نے کہا کونٹ سی اپیل اسلام پادائی کورٹ کے فیصلے کے قرآن اپیل دائر کی ہوئی ہے تو ہم اس سلسلے میں آئے ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے چیف جسس قاضی فائد ایسا صاحب جب جنرل فیض امید کا کیس ٹاپ سٹی والا لگا ہوا تھا نہیں بلکہ ہمارا صافیو والا کیس لگا ہوا تھا تو اس میں چکوال کے کچھ ایسے درخواست گزار تھے جن کا کوئی پتہ نہیں تھا لیکن چیف جسس قاضی فائد ایسا نے انہیں بلایا تھا عدالت میں اس کیس کی جب سمات ہو رہی تھی تو اب جب یہ اپیل لگے گی تو کیا چیف جسس قاضی فائد ایسا اسے بلائیں گے اس مزد شہری کو اور اسے پوچھیں گے کہ تم ڈرائیور ہو تمہاری فیض کون پے کرتا رہا جو وقلاق کی فیض ہے اور پھر اس جو بیسٹر صاحب ہیں اب دیکھیں کتنی انہوں نے تو چار سو بیسی کی نا اس کے ساتھ اب اسے بلا کر کون پوچھے اس بیسٹر کو کہ تم ایک معصوم آدمی جیسے تم نے استعمال کیا اس کا تو لسائس ملسوق ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ بلا کر کون پوچھے کیونکہ جسس صدار طارق مسعود صاحب کے جو ہے وہ داماد ہیں وہ اس وقت حضر صاحب صاحب تھے جب یہ انہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی اور اب تو وہ اڈاک جج ہے یہاں پر اس وقت سنی پیونی جائے تھے تو یہ کون بڑا کرتا ہے یہ ساجد صاحب نے آپ کو یہ خود تمام تفصیل بتائی یہ ساجد صاحب نے خود کہ میں بیریسٹر ہسنین کا درائیور ہوں اور بلکہ مطی اللہ جان صاحب نے پھر یہ ہوا نقی صاحب کی جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس بیسر سنیف صاحب کے ساتھ ایک بندہ تھا وہ عدالت سے ریچے آیا جب تو اس نے آقا اس کو آواز دی ساجد تو آپ کنفرم ہو گیا پھر کنفرم کس پھر میں مطی اللہ جاؤں ہم اس کے ساتھ ساجد کے ساتھ اٹھ کر گئے بیسر سنیف صاحب کو ملنے کے لئے جب بیسر سنیف صاحب نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے آتھ کھڑے کر دی ایک رنگ ان کا جائے اور ایک آئے جناب انہوں نے کہا آج کوئی بادری ہوگی آج کوئی بادری ہوگی جناب پھر یہ صاحب ان کے گاڑی میں بیٹھے اور یہ وہاں سے وہ چلے گئے جناب اب آجاتے ہیں جناب حاجی اقبال نگیبی آج وہ رہت فتح علی خان صاحب نے دم والا پانی لوگ کہتے ہیں کہ پیا ہوا تھا تو دم والے پانی میں انہوں نے بتایا کہ یہ حاجی اقبال نگیبی ہے اور یہ میری جان ہے یہ میرا نصرت فتح علی خان ہے اس سے کوئی بھڑے مت اس سے بھڑنے کا اس سے پنگا لینے کا کوئی سوچے مت میرے سامنے خبر موجود ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان احترام کا حق دار ہے کچھ ججز تزہیق آمیز ریمارکس دیتے ہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمن اور ممران احترام کے حق دار ہے مگر بدقسمتی سے کچھ ججز اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے تزہیق آمیز ریمارکس دیتے ہیں سپریم کورٹ نے پنجاب کے قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں دوبارہ گنتی کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحرین کیا مجھے یہ بتائیں اس کی ظاہر ہے کہ یہ جزیات آپ خود ساتھ موجود ہیں تو میں یہ جزیات نہیں پڑھتا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ ہے میں نے کچھ ریپورٹرز کی گفتگو اس کو اوپر سنی سوہیل رشید صاحب کی گفتگو سنی عدیل سرفراز کی چند دیگر لوگوں کی جو سپریم کورٹ 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 کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرہ جنوری پرو میکس ہے یعنی یہ نیکسٹ اپیسوڈ ہے تیرہ جنوری کے بلے والے فیصلے کی وہ کس طرح اور یہ کیس بھی سمجھائیں اچھا یہ کیس تھا سر بیڈہی ترک پر جو تین علکے تھے دو گجرہ والا کے دو گجرہ والا کے ان علکوں کی دوبارہ گنتے کی حوالے سے تھا آپ کا الیکشن ایکٹ ترمیمی جو ہے دوزار سترہ کو قاضی صاحب اس کے ساتھ جڑا جب یہ جڑا اس کے ساتھ تو پھر یہ کہا جی کہ اب دیکھیں دوزار سترہیس میں ایک ترمیم بھی ہو گئی دوبارہ گنتے کا اختیار ملا لیکن جو الیکشن کمیشنہ پاکستان کا جو کہتے ہیں کہ آپ کا انتخابی عمل مکمل ہو جائے انتخابی عمل مکمل ان سے براد یہ ہے کہ اگر آپ کو فارم فورٹی فائب ملتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے آپ کے پولی گیجٹس اگر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ دوبارہ گنتی کی درخواست دے سکتے ہیں جب آپ کا نوٹفکیشن ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ گنتے کی درخواست نہیں دے ٹریبنل میں جا سکتا ہے ٹریبنل میں وہ معملہ جا سکتا ہے لیکن چیف جسر قاضی فائصہ صاحب نے اس معملے کو ان کے نوٹفکیشن اب دیکھیں جو رانا فراز نون ہے وہ کمیٹی میں بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ممبر تھے اس کے ان کا نوٹفکیشن ہو گیا تھا اس طرح گجرہ والا کے علکے سے بلال اجازت کا نوٹفکیشن ان لوگوں نے یہ کیا کہ جب نوٹفکیشن ہو گئے انتخابی عمل مقامل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں درخواست دی پاکستان نے درخواست لے لی چونکہ جو اپننٹ تھے وہ تھے عبدالرامان کنجو صاحب نون لے کے عزق یمنارہ صاحب نون لے کے تو نون لے کے لوگ تھے حالانکہ درچنوں ایسی درخواست تحریک انصاف نے بھی دیری تھا اگر اس کے اوپر الیکشن کمیشن اف پاکستان نے کہا کہ اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل ہو چکا ہے اب آپ جائیں ٹریبونلز میں ٹریبونلز میں جا کر وہ کریں تو ایک طرف ٹریبونلز کی کاروائی نہیں ہو رہی ٹریبونلز ابھی تک پنجاب کے تشکیل نہیں پا سکے اور یا ان کی کاروائی جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی آگے وہ بھی سکرین پورٹ بڑے گی تو ان کی کاروائی بڑے گی تو جب تو پھر لگ پتا جائے گا اچھا میں اس کیس پر آتا ہوں سر پھر یہ لوگ چلے گئے الیکشن کمیشن ہے پاکستان میں تو وہاں سے یہ معاملہ ہوا تو جو لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت زیافتہ میں زبران جن کا نوٹفکیشن جاری ہو چکا تھا وہ چلے گئے لاہور آئی کورٹ میں لاہور آئی کورٹ میں ان لوگوں کو ریلیف دے دی انٹرم ریلیف جب وہ دیا تو وہاں سے جو دوسرے لوگ تھے وہ چلے آئے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں چیف جسس قاضی فائی صاحب نے یہ کیس اپنے سامنے لگا لیا وہ اسی لگایا کہ چونکہ یہ معاملہ تھا نون لیک کا اور دوسری طرف چیتے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے یہ ہو تو قاضی صاحب اپنے سامنے کیس نہ لگا یہ ہو نہیں سکتا انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا جسس نائم اختر افغان کو جن کو میں وہ کہتا ہوتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھے جسس صدار اکیل اپاسی صاحب جنہوں نے اس معاملے سے اختلاف بھی کیا اور برپور نوٹ لکھا اس پر تئیس صفات کا نوٹ لکھا انہوں نے جس وقت یہ سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت جسس اکیل اپاسی نے اس وقت بھی یہ سورات اٹھائے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اگر میں سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسس ہوتا اور سندھ ہائی کورٹ میں سامنے یہ کیس ہو جاتا تو میں وہی فیصلہ دیتا جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کیونکہ انہوں نے الیکشنی کمیشنہ پاکستان کے دائرہ اختیار پر فیصلہ دیا ہے کیونکہ ان کا دائرہ اختیار بنتا ہی نہیں ہے یہ معاملہ جاتا ہے الیکشن ٹیبلول میں لیکن کاجی صاحب آزی دے وہ کہتے کہ یہ الیکشن ایکٹ دوزہ سترہ کو ترمیم آ چکی تھی اور وہ بعد میں بھی ترمیم اختیار ہے وہ یہ کر سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے تو لاورہ آئے ججز کو روند ڈالا چیف چیز صاحب پاکستان نے انہوں نے تو بالکل انہوں نے کہا جی کون کا حق نہیں بنتا کہ وہ فیصلہ دے اس طرح کا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس سے کوئی بڑے مت ہاں انہوں نے کہا کہ یہ سکندر سلطانہ راجہ صاحب کا احترام کرنا ہے ان سے کوئی بڑے مت ٹھیک ہے پھر یہ ہوا جی یہ میں لائن دوبارہ پڑھ دیتا ہوں الیکشن کمیشن احترام کا حق دار ہے کچھ ججز تضحیق آمیز ریمارکس دیتے ہیں یعنی کہ انہوں نے جو آئینی عدالتوں کے جج ہیں ان کو رگڑا لگا دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک آئینی عدال ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی لیکن وہاں پہ صورتحال تو کچھ اور سر یہاں پر ایک میں اس کو بدریتی یا بدیانتی تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ سپریمی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے لیکن سر ان لوگوں میں جو مصطرد شدہ ووٹوں کا جو تراسب ہے نا وہ جیتے ہیں میں آپ کو لوگرہ کے ایکزیمپل دیتا ہوں وہاں چودہ ہزار ووٹ مصطرد ہوگے رانا فراز نون کے اور سو ووٹ سے مصطرد ہوئے اس کے عبدالرامان کنجو کے نون لکھے اب بلال اجاز کے سترہ ہزار مصطرد ہوگے اب تراسب دیکھیں سر وہ ٹوٹل ووٹ مصطرد کس کے ہوتے ہیں پاکستہ ریکم صاحب کے اور نون لکھے مصطرد ہی نہیں ہوتے یعنی آپ یہ سوچیں کہ جنہوں نے دھونڈ کر ایک ایسا نشان اس کے اوپر مہر لگانی ہو کہ اسے تگو دو کرنی پڑے یہ جو اسلامباد کا حلکہ انہیں سنتالیس ہے اس کام میں معلوم ہے یہاں سے لڑ رہے تھے شعب شاہین صاحب میں خود وہاں گیا تھا شعب شاہین صاحب کا جو بیلڈ پیپر ہے کیونکہ میرا وہ حلکہ نہیں ہے تو میں نے وہاں کا بیلڈ پیپر نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا ہے سر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہاں پر بوٹ کس طرح ڈالا گیا اس پر ایک صفحے پر فاختہ نشان تھا شعب شاہین کا دو مزید نشان شعب شاہین کا نام بھی بلکل آخر پر لکھا ہوا تھا اور اس بیلڈ پیپر پر ایک توتہ اور ایک چلیا بھی موجود بلکل ایسا یہ سر تو آپ نے اس میں سے گیس کرنا تھا کہ فاختہ کھونسی ہے میں نے ووٹ اسی علکے میں ڈالا تھا اور میں نے بڑا اچھا میں نے ڈالا کس کو یہ چلے یہ چھوڑے لیکن میں تلاش کرتا رہا یار کہ وہ نام کہاں لکھا ہوا ہے اور ملتے جلتے نشان تھے وہاں پر اور جن لوگوں نے وہ نشان ڈونڈڈونڈ کر ووٹ ڈالے ان کے مسرد ہو گئے اور جن کو ووٹ نہیں ملے ان کے سو مسرد ہوتے ہیں جسٹس اکیل عباسی نے بڑے خوبصورت اختلافی نوٹ لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ آرو کا تل آرو میز ڈاخانہ اکبالا نہیں ہوتا ہے یہ اختیار آرو کا ہوتا ہے انتخابی عمل مکمل ہو جائیں تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کا تمام تر جو اختیار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے معاملہ آگے الیکشن ٹرمینل میں جاتا ہے وہ اس کے ہوتے انہوں نے کہا کہ لاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے دارے اختیار پر دیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کے دارے اختیار پر دیا ہے اگر انہوں نے کوئی ایسی آئین اور کارنوں کی خلاف برزی نہیں کی یہ جسٹس اکیل عباسی انہوں نے جس وقت سمات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ میں اگر میں سندھ آئی کورٹ کا چیف جسٹس تھا بیرے سامنے معاملہ جاتا تو میں بھی یہی کچھ کرتا جو لہور ہائی کورٹ نے کیا ہے لیکن اصل کے چونکہ معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اب کوئی مخصوص نشستہ وہ بارہ یا مخصوص نشستہ بارہ یا چودہ جانی ہے پاکستان تحریک انصاف کو تئیس بائیس یا تئیس یہ ایک سلسلہ اس کو بیلنس کرنا ہے تو ان کی جناب وہ لکے ہوئے ہیں کمنٹمنٹ کے پکے ہیں چیف جسٹس کازی فائیسا صاحب کمنٹمنٹ پکے ہیں بادیو نظر میں میں یہ کہتا ہوں سر ایس سپلیٹ فارم سے میں یہ کہتا ہوں حکومت پاکستان سے پاکستان کے شہری ہونے کے سیت سے میں دست بستا ہوں جناب کہ اگر انہیں چیف جسٹس کازی فائیسا صاحب مددت ملازم تو انکوی صاحب توسیح چاہیے نا تو حکومت پاکستان انہیں تین سال کی توسیح دے دے آئین کا ہول جانا بگا راج آئین کا ہول جانا بگا راج بشارت راجہ صاحب بہت بہت شکریہ سپریم پیوٹ آف پاکستان کا بہرحال فیصلہ ہے اور ججز کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ تذیب کرنا چھوڑ دیں اور ان سے کوئی بڑے مت کیونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارہ کا احترام لازم ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھر بشارت راجہ صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ